نسیم بھائی بہت ساری چیزیں ہم اس ورلڈ کپ میں دیکھ رہے ہیں ریکارڈز بھی ٹوٹ رہے ہیں ہم بھی بہت بری طرح ہار رہے ہیں آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور اغوانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا دیکھیں ہمارے تو انڈیا اور پاکستان بڑا بڑا کی ٹیم ہیں وہ ٹھیک ہے اس وقت ان کی ٹیم ہم سے بہت اچھا کھیل رہی ہے ان کی ٹیم ہم سے بہتر آن پیپر بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن جو نیشن ہیں وہ بڑا بڑا کی ہے لیکن دکھ ہمارا بھی کل بڑا تھا ہمارا تو خیر بہت ہی بڑا تھا وہ اس کو آہستہ آہستہ سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج انگلینڈ کا دکھ واقعی زیادہ بڑا ہوگا کیونکہ دو آزار تی اس ورلڈ کپ کا آج پہلا بڑا اپسیٹ ہوا ہے بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے آج سکسی نائن رنز کے بڑے مارجن سے آہستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا کیسے ہرا دیا ذرا آہ جو ایک چیز ہماری ٹیم کی سب سے زیادہ مسنگ دکھائی دے رہی ہے وہ فیرلیس کرکٹ ہے وہ آہ انٹینڈ ہے ہمارا ارادے ہیں جس میں ہماری پختگی دکھائی نہیں دے رہی ہے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بھردک پانڈیا بات کر رہے ہیں اب پان ہمارے ساتھ ہی لگ رہا تھا کہ آپ کوئی چانس ہی نہیں لے رہے ہیں ہمیں تو کوئی ڈری نہیں تھا ہمیں تو کوئی فاف نہیں تھا یہ نسیم بھائی وہی مثال ہوگا ہے جب بچہ کلاس میں فیل ہو رہا ہوتا ہے تو ڈرائنگ کی ٹیچر بھی آ کے اس کی امی کو سنا رہی ہوتی ہیں اور اببو کو سنا رہی ہوتی ہیں آپ کا بچہ کسی کام کرنے ہمارے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے پانڈیا ڈرائنگ کی ٹیچر آپ کہہ رہے ہیں بھردک پانڈیا ورلڈ کلاس ہالڈ راؤنڈرز میں سے لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سوچنے والی بات ہے اور ہمیں اسی چیز سے نکلنا ہے ہمیں فیئر لیس کرکٹ کے لیے وہ ایک میچ میں سعود شکیل نے رنس کیے تھے وہ انہوں نے کہا that is the park ball اور ٹروفیاں مکیا ارطر تقسیم کر رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بابا رازم پلیئر آف دی ویک اپنا سعود شکیل امپیکٹ پلیئر اور اس کے بعد سے وہ کہاں چلے گئے اس کے بعد سے ان کے سٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ کوئی پاکستان کا کراؤڈ نظر نہیں آیا کوئی پاکستان کا گانا نہیں بجرا تو بھائی آپ اس چیز کا جواب دو کہ کلدیب کو کیسے نہیں کھیل سکے ہمارے بیٹرز آپ اس بات کا جواب دو مکی آتر اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ ایونٹ جو ہے آئی سی سی کا نہیں بلکہ بی سی سی آئی کا لگ رہا ہے تو یہ اس وقت میں بنتی تھی یہ بات کرنا یا پھر ہمارے دماغوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ سوال لگ رہا ہم نے کیسا کھیلا ایونٹ پر بات کر لو ایک مثال آپ نے سنی ہے نا یہ بلکل اسی طریقے کی مثال ان پر آتی ہے کہ جس بری طریقے سے آپ میچ ہار گئے تھے انہیں بھی سمجھ میں نہیں آنا تھا بولنا کیا آپ ڈائیورٹ نہ کریں آپ اگر ٹیم کے ڈائیورٹ کرکٹ ہے تو آپ یہ بتائیں اگر انگلینڈ کی ٹیم آج ہاری ہے تو ان کا ڈائیورٹ کرکٹ بتائے کہ کیسے آپ کو اغوانستان کے خلاف شکست تو اس کے ریزنز بتاؤ جو آپ کا کام ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ گانا بجا نہیں بجا یا وہاں پہ ہمارے کراؤٹ پہنچا نہیں پہنچا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگرانستان آج اچھا کھیلی ہے یا انگلینڈ بہت برا کھیلی ہے دیکھیں انگلینڈ برا کھیلی ہے جب ہی وہ ہار گئی لیکن اگرانستان بہدروں کی طرح کھیلی ہے آج جو انہوں نے تیرہ اور میں سورن کی ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک پیغام دے دیا تھا انہوں نے بتا دیا تھا دیکھیں جب آپ سیٹ ہو گئے تو انہوں نے مارنا شروع کیا تھا وہ رکے نہیں تھے ہم آج بھی بیس آور میں ہی سو کرتے ہیں ہمارا انداز ہی ہوتا ہے کہ ہم نے بیس آور میں سو کرنا ہے جب آپ کے لگ رہے شاٹ آپ کا ٹاپ آرڈر سے کوئی ایک تو چانس لے یہ تو چھینوے کی کرکٹ میں ہو گیا تھا کہ جس وقت جے سوریہ اور عطا پتو نے بدلی تھی تاریخ تو اس کے بعد شاہد خان افریدی کو آمر سویل کی جگہ اوپنر لانا پڑا تھا سعید انور کے ساتھ کہ ہمیں پاور پلے کا استعمال کریں تو چھینوے کے ورلڈ کپ میں ہو گیا تھا ہم آج واپس کیا بانوے کی کرکٹ میں جا رہے ہیں تو چھینوے میں جو چیز بدل گئی تھی آپ تو بدلو اپنے آپ کو